برج جدی جو لوگ بیمار ہیں وہ صدقہ تو دیتے رہیں مگر ساتھی یا خیو یا قیوم کا ویڈ اپنی زبان سے جاری رکھا کریں روزگار میں جو پریشانی ہے وہ جل ختم ہو جائے گی برج ڈیلیو آپ کو اندازے سے کام نہیں کرنا اب پوری توجہ لگا کر اپنے سارے معاملات چیک کر کے پھر کوئی قدم اٹھانا ہے آج غصہ آئے تو کابو میں رکھیں جگڑے سے گریز کریں برج ہوت آپ مذہب سے دوری استیار کیے ہوئے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے یہ غلط ہے آپ فوری توجہ کر کے اس طرف آ جائیں تو بہتر ہے نہیں تو مخالفین زیادہ حاوی ہو جائیں گے برج حمل آپ کے لئے آج کا دن اہم ہے آپ کسی فیصلے کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں اور جن حوالوں سے ریکاؤنٹوں کا سامنا تھا اس کے بارے میں بھی غور و فکر ہوگا پلاننگ کے ساتھ چلیں برج سور نئے کام کی ابتدا کے لئے زیادہ زور مت لگائیں اس وقت مناسب نہیں ہے جو کر رہے ہیں بس اس پر توجہ دیں اور کوشش کریں کہ محنت کی جائے فضول کام چھوڑ دیں برج جوزہ آپ کسی ذینی الجن کا شکار معلوم ہوتے ہیں حالانکہ ذائچے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان دنوں بس خود کو روزگار کے لئے مصروف کر لیں تو زیادہ بہتر ہے باوضو رہا کریں برج سرطان جو لوگ کسی قانونی معاملات کا شکار ہیں وہ انشاءاللہ اس سے نکل جائیں گے اور جن لوگوں نے سفر کا پروگرام بنا رکھا ہے وہ اب جلد اس حوالے سے خوشکبری سن لیں گے برج اسد مالی حوالے سے اچھا دن ہے اللہ کے حکم سے ضرورتیں پوری ہوں گی اور ایک بڑی خبر بھی مل سکتی ہے جو لوگ بندش میں ہیں اب وہ خود کو اس سے آزاد سمجھیں برج سملا گھر پر اور در والوں پر مقبل توجہ دیں اس طرح مسئلے کم ہوں گے لاپروہی سے بنی بنائی بات بگر سکتی ہے آج کچھ لوگ فلوٹ کی وجہ سے اختلافات کا سبب بن سکتے ہیں برج میزان آپ آج کر جس بھی مشکل میں ہیں انشاءاللہ اس سے نکل جانے میں کامیاب ہوں گے اور روزگار کا سلسلہ بھی اب بہتر ہو سکے گا نیا پیغام بھی محصول ہوگا برج اقرب پرانے معاملات ختم ہو رہے ہیں کسی بات کو زیادہ سر پر سوار مت کریں آپ بس اپنے معامل کے کاموں میں دلچسپی لیں آپ کو اسی میں فائدہ ملے گا برج کوس آپ جس شکر میں آئے ہوئے ہیں اس سے نکل جائیں گے مگر اپنے اللہ سے وعدہ کر لیں کہ آئندہ سیدھے راستے پر چلیں گے آج شان تک اپنے لئے اچھی خبر سن لیں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں موسیقی